بچوں کا پوشن سپوشن اتواکو پوشن یہ ایک گمبھیر وشا ہے اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے عروس پوڑوس میں کبھی دو جنمے سات جنمے بچے ہوں اگر ایک بچہ جس کی گروہ بہت اچھی ہے وہ خوشمزاز ہے سوست ہے اور وہیں اس کے سات جنمہ دوسرا بچہ جو کی بہت پریشان اس کی گروہ اچھی نہیں اور لگاتار بیمار بنا رہتا ہے تو یہ پوری کی پوری گھٹنا کرم جو ہے کوپوشن اتواکو پوشن کہلاتا ہے چاہاں ایک طرف سوست بچہ جو راجو ہے وہ سپوشت ہے وہیں دوسرا بچہ زندو جو ہے وہ کوپوشت ہے اگر ہم موٹا موٹا مانیں تو پرکرتی نے ہمیں تمام ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں جن کو ہم پوشن کا خزانہ کہہ سکتے ہیں جو بھی پرکرتی دوارپردت ہمارے پاس اناج ہیں فل ہیں سبزیاں وہ کوپوشن وہ پوشن کا خزانہ ہے کوپوشن کو دور کرتی اب اگر ہم مانیں تو بچے جو ہیں آج کے سوائے میں وہ جیادہ لالائت رہتے ہیں ٹوفی کے لیے پیزہ کے لیے برگر کے لیے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں خانکارک ہوتی ہیں یا بچے کے پوشن کے ساتھ کو ختم کرتی ہیں بلکہ بچوں کو کھانا چاہیے خریب پتے دار سبزیاں دودھ پینا چاہیے جس سے بچے بہت بھاگتے ہیں آج کل اور ساتھ میں ہرے فل کھانے چاہیے تاجے فل کھانے چاہیے یہ بچے کے سواست کو اور اچھا بناتی ہیں بچے کے پوشن کے سطر کو اور اچھا کرتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں بڑوں کے لیے تو ان کے لیے دھیان دونے باگتے ہوتی ہیں بچوں کے پوشن کے سطر کو ہم لوگ تین بھاگ میں باڑھ سکتے ہیں پہلا جنب سے چھے ماہ تک دوسرا جنب چھے ماہ سے دو سال تک اور دو سال سے اوپر سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شیشو جنب سے چھے ماہ تک بچے کا کیسے رکھتے ہیں یہ ساری باتیں آئی ایم ایل سی آئی کی ٹریننگ میں الگ الگ سواست پرداتوں کو سکھائی جاتی ہیں یہ ڈبلو ایچو دوارہ پرمارد ہے تو اس لیے ہم لوگ کیول وہی باتیں کریں گے جس کو ڈبلو ایچو بھی کہتا ہے اگر شیشو کے پیدا ہونے کے ترنت بعد ایک گھنٹے کے اندر بچے کو دودھ پان ضرور کرانا چاہیے یہ ڈبلو ایچو کی بھی گائیڈ لائن ہے اور تمام ڈاکٹرز بھی اس چیز کو کہتے ہیں کیونکہ اس دودھ میں کولیسٹروم موجود ہوتا ہے جو بچے کی روگ پتلودھا چمدہ کو پڑھاتا ہے تو اس لیے جنب کے ایک گھنٹے کے اندر ستنگ پانک کو لوگ سرکاریں اور ڈاکٹرز پروتساہید کرتے ہیں آج کل ہوتا ہے کہ بچے جو ہے آپریشن سے ہی پیدا ہو رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ماں جو ہوتی ہے اس کو انستیسے دینے کے بعد وہ تھوڑی دیر بھی ہوش ہوتی ہے تو کوشش ہی ہونے چاہیے کہ اگلے چار سے پانچ گھنٹے کے اندر جیسے ہی ماں کو ہوش آتا ہے یا پھر اس سے پہلے جب بھی ہوش آتا ہے بچے کو دودھ ضرور پلانا شروع کرتے ہیں ان کیس اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر وہاں پہ آپ کو سججسٹ کرے گا کہ کس طرح سے آگے کی پرکریہ کی جائے ہیں اس کے لئے ہم کو دھیان دینا ہے کہ اگلے چھ مہینے تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی پلانا ہے پانی بھی نہیں پلانا ہے بچے کو اوپر کا کچھ بھی نہ دیں جتنا ہو سکے اتنا استنپان کرائیں بچے کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے وہ جلدی بھر بھی جاتا ہے اور جلدی ہی کھالی بھی ہو جاتا ہے اس لئے بچہ جلدی جلدی روتا ہے ایسے میں آپ گھبرائیں نہیں ہیں یا پھر آپ پریشان نہ ہوں چرچرہ پناہ جاتا ہے اکثر بھی لاو میں کہ بچہ بار بار رو رہا ہے اور بار بار دور پر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بچے کو کم سے کم چوبیس گھنٹے کے اندر کم سے کم آٹھ بار تک تو استقفان کرانا بہت ضروری ہے اگر کوئی بشے سمجھتے ہو تو اپنے نزدیک کی کسی شروع بشے شاگر سے سمپر کریں یا پھر اپنی نزدیک کی آشادیدی یا آگھٹ باری دیدی سے ضرور ملے اگر کوئی سمجھتے نہیں بھی ہے تب بھی آپ آشادیدی آنگر باری سے مل کے سلا دیں ان کو بہت سی جانکاریاں ہوتی ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن واسطہ میں ان کو اتنی اچھے اچھے ٹریننگز ملی ہوتی ہیں ان کو اتنی جانکاری ہوتی کہ وہ آپ کو بہت اچھے سے جاگرک کریں گی دوسری چیز وہ آپ کو ٹیٹا کرن کے بارے میں بھی سمجھائیں گی جانکاری دیں گی اور ساتھ میں ویبستہ بھی کریں گی کہ آپ کے بچے کا ٹیٹا کرر آسانی سے ہو سکے اب آگے چلتے ہیں اب چھے ماہ سے اوپر کے بچوں کے لیے اسپیشلی چھے ماہ سے دو برش کے لیے اگر آپ اس کو باٹنا چاہے ہیں تو دو بھاگوں میں باٹ سکتے ہیں پہلا چھے مہینے سے بارہ مہینے تک اور پھر بارہ مہینے سے دو سال تک اس کو دو بھاگ بھی باٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ چھے ماہ سے بارہ مہینے کے بیچ کا بچہ ابھی وہ جو ہے ایک ششو کے روپ پہنگی نہ جاتا ہے وہ دو بھاگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس تنپان کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ٹھوز آگ دینا شروع کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کو دو بھاگوں میں باٹا جا رہا ہے اگر ہم شروعات کرتے ہیں چھے ماہ سے بارہ مہینے کے بچے کے لیے تو یہ بچے کو سب سے ضروری چیز اس تنپان جاری رکھیں جتنا بچہ جائے اتنا اس کو دکھپان اس تنپان کرواتے رہیں چالو کر دیں اوپری ہار میں کیا دے سکتے ہیں جیسی پانی ملا بغیر جو دودھ ہوتا ہے مطبع سادھا دودھ اوپر کا گائے کا یا بھینس کا کوئی بھی دودھ جو ہے وہ لیجئے اس میں دودھ نہ ملا ہو ٹھیک ہے اور اس میں روٹی چاوال پریڈ یا بسکوٹ اچھے سے مسل کے جو ہے ایک پیسٹ نمہ بنا لیں اور ایک کھٹوری لگتا ہے بچے کو دھیرے دھیرے کھلائیں ایک کھٹوری کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کھاتا ہے تو بہت اچھا ہے جبر جستی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اگر بچے کا پیٹ بھرا ہوئے اور ایک کھٹوری کھلانا ہے کھلانا ہے جتنا وہ کھاتا ہے اتنا اس کو آسانی سے کھلوائیں کوشش کیجئے کہ یہ ساری چیزیں اس کو دن میں تین سے پانچ بار تو ضرور کھلائیں اس کے علاوہ گاڑھی دال روٹی چاول یا کھچڑی ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس میں آپ ضرور کوشش کیجئے کہ گھی یا تیل ڈال دیں کیونکہ اس میں گھی یا تیل میں وسا ہوتی ہے جو بچے کے شریعے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دودھ پی دے سکتے ہیں دودھ میں دلیا چاول یا سینیا ملا کر اس کو اچھے سے دے سکتے ہیں آلو کا خوب مسل کے ایک بھرتا کے روپ میں بنا لیں اور اس کو کھلائیں مسالے کا پرہج رکھیں مسالہ نہ کھلائیں بہت زیادہ مسالہ نہیں کھلانا ہے بچے کو اور اگر کہیں کوئی سمجھ سے آتی ہے تو میں فیصے دہ راؤں گا کہ آپ نزدیک میں آشا دیدی آگنواری دیدی اس سے ضرور ملے اور ادھیک سمجھ سے آنے پر اپنے نزدیک میں شیشو روپ وششہ کے سے جروز اللہ لیں اب بات کرتے ہیں بارہ مہینے سے دو سال تک کیا ہے کہ بچے آپ کو دیکھ رہے کس طرح سے کرنی ہیں اس دوران بچے بہت سے بچے استنپان کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ استنپان کر رہا ہے تو اس کو جاری رکھیں کوشش کیجئے کہ دھیرے دھیرے کر کے اب استنپان چھڑوانے کی اگر بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو دھیرے دھیرے چھوٹنا چاہیے نہیں تو جتنا پی رہا ہے اگر وہ پینا چاہتا ہے تو پلاتے رہے ٹھیک ہے اب آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کے کھانے کی ماطرہ بھی ضرور بڑھانی ہے پہلے جو ہم اس کو دے رہے تھے ایک کٹوری اب اس کو کوشش کیجئے ایک کٹوری تک دے لیکن اس دوران بھی ابھی بھی بچہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ چبا سکے تو اس لئے اسے ابھی بھی دودھ میں روٹی چاول یا بیٹ کو مسل کے پیسٹ کنما بنا کے کھلائیں گاڑھی دال میں روٹی چاول آدھی مسل کر گھی تیل ڈال کر کھلائیں گھی تیل کی بات اسی لئے کرتے ہیں کہ اس میں وسا ہوتی ہو جو شریک کے لئے اچھا ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں چاول یا سینیہ کا تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دودھ کے ساتھ ملا کے دینا بہت اچھا ہوتا ہے کیلہ آم پپیتہ آدھی موسمی فل ضرور کھلائیے یہ کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ فائدہ ہی دیتے ہیں ایک اور سب سے بڑی بات اس دوران بچے کو الگ سے کھانا کھلانا ہے الگ سے مطلب یہ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ یا دادہ دادی کوئی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ہی کھانے میں سے بچے کو کچھ کھلاتے ہیں تھوڑا کھلانے کے بعد ان کو لگتا ہے بچے کا پیٹ بھار گیا ہوگا ایسا نہیں کرنا ہے بچے کو ڈیڑھ کٹوری دن میں دو سے تین بات الگ سے ضرور دیں وہ اس کے لیے ضروری ہے ادھیک جانکاری کے لیے آپ اپنے نزدیکی شیشو روک بشششہ سے یا پھر آگنواری بیوی سے ملتے رہے آگے بات کرتے ہیں دو بشش کی آئیو پوری ہو جانے کے بعد آپ کیا کریں اس دوران میں بہت سے بچے اگر استنپان کر رہے ہوں تو کروا سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا پہ نر بھر ہے لیکن اگر استنپان کر رہا ہے تو چاری رکھیں اور بچے کو بڑا ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے گھر کے پریبار کے لیے جو کھانا بن رہا ہے اسی کے انصار ایک تھالی الگ سے لگانا شروع کریں یعنی کہ دال چاول روٹی سبجی جو بھی گھر میں بن رہا ہے ایک بڑے بیکتی کے ویسک کے لیے وہی اس کے لیے الگ سے تھالی میں کم سے کم ایک روٹی تھوڑا دال تھوڑا چاول تھوڑی روٹی اوشی ہو ٹھیک ہے بچے کو دودھ پلائیں کوشش کریں کہ دودھ پیئے فلوں کا پریوب کریں جو بھی موسمی فل اس دوران موجود ہوں وہ ضرور کھلائیں بچے کو کم سے کم دن میں تین بار ضرور کھلانا ہے باہر کے کھانے کی عادت نہ ڈالوائیں اس دوران بچے کیونکہ کھانے لگتا ہے تو کئی بار کیا اور ہوتا ہے کہ بچے کو کرکری اچیپس اور بھی تمام چیزیں ایسی جو مارکٹ میں اپلب ہوتی ہیں وہ کھلانے کی عادت ڈالوائیں کوشش کیجئے کہ ایسی باہر چیزیں چاٹ پیزہ برگر وغیرہ کھلانا ایوائیڈ کریں بچے کو یہ سب بلکل نہ کھلائیں اور بھی کسی سمجھتیاں میں آپ کو اگر کسی طرح سمجھتیاں ہوتی تو اپنے شروع بیششہ کے سے یا پھر آگنواری دیدی سے ضرور بھی لیں یہ تو رہی باتیں دو سال تک کے بچے کے پورے ہونے کے بعد لیکن اس کے بعد بچوں کے پوشن کو جو بڑے بچے ہیں ان کے پوشن کا دھیان دیتے رہیں یہ ہی نہیں رکھنا ہے اب بچے کے پورا کا دھیان بلکل رکھتے جانا ہے بھوجن میں ہری پتے دار سبتیاں سلاد اور فلوں کو ضرور سامل رکھیں دور ضرور سے ضرور پلائیں سمجھ سمجھ پر ڈاکٹر سے سلاح لیتے رہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بچہ بیمان نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کسی کو کوئی چیتنے ہوتا ہے لیکن کوشش کیجئے کہ پریوار میں سبھی ایک بار کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے سلاح ضرور لے لیجئے اپنا پوڑی چیکا یہ خاص کر ان کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں یا پھر جو بہت بزرگ لوگ ہیں ان دونوں لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ڈاکٹر سے سلاح لیتے رہنا چاہئے یا نہیں کسی طرح کی کوئی سمسیا ہے تو ڈاکٹر جانچ میں اس کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے بچوں کے لیے ایک اسپیشلی بات یہ دھیان رکھنے لگے کہ ان کو سارے کے سارے ٹیکے سمجھ سے لگوائیں اور پورے لگوائیں اس کے لیے ہم ٹیکوں کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور میں جلدی ہی اس کو اپلوڈ بھی کروں گا اور ہم یہ جان پائیں گے کہ بچے کو ٹیکے باہر کے کھانے کم سے کم پریوک کریں بچائیں ہم منع نہیں کرتے کہ ہم ہی پیزا برگر نہ کھاؤ یہ سواد بدلنے کے لیے اچھی چیز ہے کہ کبھی باہر جانے پر آپ تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں لیکن اس کو اپنے روز منٹرہ کے کھانے میں بالکل شامل نہ کریں میں سویم بھی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں بھی چاٹ یا پیزا پسند کرتا ہوں لیکن میں نے کبھی اس کو اپنے کھانے کے بھوجن کے اوپر روزانہ بھوجن کے اوپر وریتہ نہیں دیا نہ میں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں یہ چیزیں ہیں کہ آپ سواد کے لیے بدلنے کے لیے کھا سکتے ہو تاکہ آپ کو سواد میں بدلاؤ ہو لیکن آپ اس کو اپنے روزانہ کے کھانے میں نہ کریں اب بچوں کو بھی اس کے لیے جاگروک کریں کہ اس سے ان کے سواد کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو کم سے کم پریوک کریں اب آج کے لیے بس اتنا ہی آگے بھی ہم جو ہے آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہیں گے اگر کوئی آپ کی سمسیہ ہے یا کسی طرح کا آپ کو سمدھان چاہیے تو آپ ویڈیو ہمارے اس ویڈیو کے کمیل باکس میں ہم سے سوال کر لیجئے اس سمسیہ کا سمدھان ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ضرور سے ضرور بتائیں اور باقی ایک چیز میں فرصے دورانا چاہوں گا اور کہ اگر کئی بھی نہیں کسی بھی موقع پہ آپ کو کوئی سمسیہ دکھائی پڑتی ہے اپنے بچے کے سوال سے ریلیٹڈ تو آپ اپنے نزدی کی ایک ششو روک وشششگ سے ضرور صلاح لے لیجئے اور اپنے گھر کے بغل میں موجود آشا یا آنگل باری کا نمبر اپنے پاس رکھیں اور ان سے سمیہ سمیہ پر ملتے لیں آج کے لیے بس اتنا ہی ڈھلنی بات ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور نوٹفکیشن پانے کے لیے پرس کیجئے اس بیل کو